بسم اللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ کیا کرنا چاہیے اسلاف پر کیا حل ہوتا تھا اور اس میں کیا بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ ان تمام کی وضاحت کر دی ہے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہم کہتے ہیں اس جدہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کی قسم کھائی کہا والفجر والیال عشر علمہ ابن کثیر نے سلاف اور خلق میں سے کئی علماء کا خول نقل کیا ہے کہ یہاں مراد ذلہجہ کے دس دن ہیں ذلہجہ کے دس دنوں کی اللہ نے قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے فی ایام معلومات اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے والسمایدات البروج والیوم المعود والشاہدی ومشروط کہہ کر عرفے کے دن کے بھی قسم کھائی لہذا یہ جو دن آنے والے ہیں بڑے بہترین دن ہیں بلکہ بخیری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن ان میں اللہ تبارک و تعالی کا عمل سالح بڑا پسند ہے جہاد سے بھی افضل ہے ان دنوں میں عمل کرنا لہذا ابن عسیم رحمہ اللہ نے کہا ان دنوں میں ان تھک کوشش کرنا تاہیے چند مندھن کے بازی لگانا چاہیے اپنے آپ کو اللہ کے خطر تھکانا اور اس پر صبر کرنے کی مکمل طرح پریکٹس کرنا چاہیے اور مصدحمت کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاَكْفِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيرِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمداللہ پڑھنا چاہیے ہمارے گھروں میں گانیں فلم yer meezک ٹچے رہتی ہے ان دنوں میں ان تمام کو بند کر کے تسبیح کی عادت ڈالو اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا محبوب بندہ ہو جتنی محبت اللہ سے کرے گا وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں بیو ouم یا عورتوں میں ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذل حجہ کے مہنے کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ زیادہ عبادت تلاوت قرآن اور ذکر و ذکار اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے جتنی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں کو ادا کرنے ہم سب کو توفیق دعا فرمائے آمین